دوستو ہر کسی کو سفل نہ چاہیئے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جو لوگ سفل ہیں وہ کیسے سفل ہوئے ہیں یا بار بار جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں آپ کو کیوں ہار یا نیراسہ دیکھنا پڑ رہی ہے کبھی آپ نے جس کے بارے میں سوچا ہے کہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کس اسٹلجی پر کام کرتے ہیں کیا ان کا فرمولا ہوتا ہے کام کرنے کا تو آج میں آپ کو ایسے کام بتانے والوں جو کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سبھی لوگ لگ بگ یہ دو کام بلکل کرتے ہوں گے اور یقین مانئے یہ دو کام آپ کر رہے ہیں تو انہیں آج سے ہی چھوڑ دیجئے دیکھئے آپ کی سفلتہ کیسے آپ کے قدموں کو چمنے والی ہیں پہلا جو کام ہے کہ کسی سے امید نہ رکھنا میری بات یہ آپ کو بولنے میں جب ہوتی لگ سکتی ہے کہ میں نے آپ بتایا ہے کسی سے امید نہ رکھنا سپوس کریے آپ کسی کام کو کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں اگر آپ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں یا لوگوں سے آپ کوئی امید رکھ رہے ہیں کہ وہ ویکتی آئے گا کہ ہم یہ کام کریں گے یا جس ویکتی کے چکر میں آپ بیٹھے رہے ہیں وہ ویکتی اس کام کو نہیں کر رہا اور آپ اسی کے لئے بیٹھے رہے ہیں تو وہ یقین مانئے اس کام کو آپ کبھی پورا نہیں کر پائیں گے وہ کیوں میں وہ آپ کو آگے بتاتا ہوں دوستوں میں آپ کو اکثر اپنے ویڈیوز میں بتاتا ہوں کہ امیدیں ہی سب سے زیادہ انسان کو درد دیتی ہے جو دوک انسان کو امید ٹوٹنے سے آتا ہے وہ درد کسی بھی ادھر چیز سے نہیں آسکتا نہیں اتنا دوک آپ کو کسی ادھر کامو کرنے میں ہوگا جتنا کی آپ کی امید ٹوٹنے سے جو آپ کو دوک ہوتا ہے اگر آپ کو جیون میں سفلتا چاہیے اور جو آپ سوچ رہے ہیں بیسا آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا فرمولا یہ ہے کہ دوسرے لوگوں سے کسی بھی طرح کی کوئی بھی امید مت رکھو چاہے وہ امید کیسی بھی کیوں نہ ہو چاہے وہ امید چھوٹی ہو چاہے وہ امید بڑی ہو ہر چیز کو خود انجام دو اس سے آپ کا نوحاو تو بڑھے گا ہی ساتھ میں آپ کا confidence level بھی کافی زیادہ بڑھنے والا ہے اور ساتھ ہی آپ کو خوشی بھی ملے گی جو آپ کو motivate کرے گی آگے بڑھنے کے لیے اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ دوسروں سے امید رکھتے ہیں کہ یہ وقتی میرا یہ کام کرے گا وہ وقتی میرا یہ کام کرے گا اور میں یہ کام کروں گا آپ اپنا کام تو پورا کر لیتے ہو مگر جو دوسرا وقتی ہوتا ہے وہ آپ کو دھوکہ دے جاتا ہے پھر آپ کو اپنے کام میں بھی وہ خوشی نہیں ہوتی جو آپ کو ہونا چاہیے تو آئے ہو کہ آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ میں آپ سے کہنا کیا چاہتا ہوں اس لیے کسی سے بھی کسی بھی طرح کی امید مت رکھو مطلب ہی جمانہ ہے آج کل سب اپنے مطلب کا ہی سوچتے ہیں تو اگر آپ تھوڑا سا سمجھ داری سے چلو تو اس میں برا ہی کیا ہے دوستو پہلا پوائنٹ ہمیں سے یاد رکھنا کسی سے امید مت رکھنا اب بات کرتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی یہ بھی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے جو کہ یہ ایک ہی سمجھ میں کہیں سارے کام ایک ساتھ میں کرنا تو دیکھیں دوستو یہ کچھ لوگوں میں عادت ہوتی ہے کہ وہ لوگ ایک ہی ٹائم میں دو دو دن تین کام کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میری خوبی ہے اور میں اپنے سمجھ کو بچا رہا ہوں جیسے بھی کھانا کھا رہے تو ساتھ میں موبائل پر چیٹنگ بھی کر رہے ہیں پھر پڑھائی کر رہے ہیں تو پڑھائی کرتے ہوئے بھی اور بھی کام کر رہے ہیں اگر آپ ایسا کرتے ہو تو یہ چیز بلکل ہی بند کر دو کیونکہ ایک سمجھ میں ایک ہی کام کرتے ہیں تو زیادہ آپ کو ایفیسنسی ملتی ہے اور اس کام کو آپ زیادہ اچھا طریقے سے کر پاتے ہیں کیونکہ آپ کو لگے گا کہ یہ میرا ڈیرینٹ ہے مگر یہ جو چیز ہے یہ آپ کو واقعی میں ڈشٹریکٹ کرتی ہے اس لیے ایک سمجھ میں ایک ہی کام کرو وہ بھی پورے ڈیلیگیشن کے ساتھ ایک ہی سمجھ میں دس کام کرنے سے آپ ان کاموں کو تو کر لوگ ہیں لیکن سبھی میں دس دس پرسنٹ ہی آپ کو ڈیلیگیشن ملے گی ہنڈیٹ پرسنٹ ڈیلیگیشن آپ کو کسی بھی کام میں نہیں ملنے والی ہے کیونکہ ہنڈیٹ پرسنٹ ڈیلیگیشن آپ ایک سمجھ میں دس کاموں کو دے ہی نہیں سکتے ہیں اس لیے ہر کام کا ایک ٹائنگ ٹیبل بناو اور اسے پوری سلطت کے ساتھ کرو تاکہ وہ ویسا ہی ہو جیسا کہ آپ چاہتے ہو جس سے کہ آپ کا فوکس لیبل انکریش ہوگا اور آپ آپ کے مائن کو کنٹرول پرنے کرنا سکھ جاؤ گے کہ ایک ٹائنگ میں ایک ہی کام کیسے کرنا ہے اور وہ بھی پوری محنت کے ساتھ میں اور ہاں ایک بات ہو کہ اگر آپ کام کرتے کرتے تھک جاتے ہو تھوڑا سا ریش لیلو ایسا نہیں کہ ہماری بوڈی ساتھ نہیں دے رہی مائن ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہے اور ہم اس کام کو کرتے ہی جا رہے ہیں تو آپ اس کام کو کریں گے نہیں اس کام کو آپ بگاڑ ضرور دیں گے مگر جب آپ اس کام کو بگاڑیں گے تو اس کو صدارنے کا آپ کو اتنا سمیں لگنے والا ہے جتنے میں کہ آپ اس کام کو دوبارہ سے کر سکتے ہو تو اگر آپ کا مائن یا بوڈی ساتھ نہیں دے رہی تھوڑا سا ریش لے دو تھوڑا دماغ ہلکا کر کے سوچئے اس کام کو آگے آپ کو کیسے کرنا ہے مگر ایسا مت کرنا کہ کام کرتے کرتے تھک گئے ہیں اور جب جستیوز ہم اس کام کو کر رہے ہیں اس کام کو کرتے ہوئے فول انرجیٹک رہنا ہوگا تب ہی اس کا بڑیا ریجلٹ آپ کو مل پائے گا تو فرینڈز میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہماری ویڈیو ہے کیسی لگی ہو کمنٹ میں آپ کمنٹ کر کے جلور بتائیے گا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے جا جا شیئر کریے اور ہمارے اس پریاس کا حصہ بنیے گا ویڈی ہو سکتا ہے کہ جو میں نے باتیں بولیے وہ کسی کے کام آ جائے اور ان کے لائف میں ایک تردنگ پوائنٹ بن جائے تو فرینڈز آبی کے ہمارے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا اپنا قیمتی سمیں نکال کر ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیواد